سب کئی بے پھر سے سواد کرتا ہوں دوستو حال ہی میں لوگ سبھا چناؤ ہوئے اور یہ ورس 2019 کا سب سے انپورٹنٹ ایونٹ میں سے ایک ہے سو آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت مہتبون ہے کہ لوگ سبھا چناؤ اور ان سے جوڑے تمام جانکاریاں حاصل کرنا کیونکہ آپ سوچ لیجے آپ کے آنے والے اگزام میں ان سے ایک پرشن تو جرور ہی آئے گا سو ہم لوگاں ڈیٹیل میں بات کریں گے لوگ سبھا چناؤ کے بارے میں ساتھ میں ان سے جوڑے جتنے بھی انپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اسے بھی ہم لوگ دیکھیں گے پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پہلے لوگ سبھا کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ بھارت کی جو سنسد ہوتی ہے وہ سنسد راشت پتی راجسبھا تدھا لوگ سبھا سے مل کر بنی ہوتی ہے اور لوگ سبھا جو ہوتا ہے وہ بھارتی سنسد کا نیچلا صدن ہوتا ہے اور بھارتی سرن کا اوپری صدن ہوتا ہے راجسبھا آج ہم بات کریں گے لوگ سبھا کے بارے میں لوگ سبھا چناؤں دوہجر انیس ہوئے کب سے کب تک ہوئے ایک گیرہ اپریل کو اس کی شروعات ہوئی تھی اور انیس مہی تک وہ چلا کل ساتھ چرنو یعنی سیونتھ فیز میں یہ ہوا اور اس کا ریزلٹ ابھی ریسنٹلی تیئیس مہی کو اس کا ریزلٹ آیا اور ریزلٹ میں بی جے پی یعنی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی کل 303 کی سیٹ کے ساتھ وہ مینر رہے دوسرے نمبر پہ انڈین نیشنل کانگریس کی سرکار رہی بات کریں گے لوگ سبھا کے بارے میں یہ سنسد کا ابھین انگ ہوتا ہے اور اس کا ورنن کس انوچھید میں ہے انوچھید 81 میں اس کا ورنن کیا گیا ہے یعنی بھارتی ہے تدہ آم سدن ہوتا ہے اب موسٹ انپورٹنٹ سیٹ کی کل سیٹوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے لوگ سبھا چناؤں میں دیکھیں دوستو تو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ایسے تو خل 552 سیٹے ہوتی ہے 552 maximum سیٹ اس میں ہو سکتی ہے جس میں اسے کیسے ریوزن رہتا ہے 530 سیٹ جو ہوتی ہے وہ راجی کے پرتندیتوں کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ 13 سیٹے جو ہوتی ہیں یونین ٹیٹریز کے لیے ہوتی ہے 7 سیٹے جو ہوتی ہیں وہ پاک اوکپائٹ کس میر کے لیے ہے اور 2 سیٹے جو ہے وہ چنی جاتی ہے راشت پتی کے دوارہ انگلو انڈینز کے لیے تو اس پرکار سے 552 سیٹے ہوتی ہے پر definitely آپ کے منہ میں آئے گا تو سر لیکن recently جو election ہوئے وہ کتنی سیٹوں پہ ہوئے وہ 543 سیٹوں پہ ابھی recently election ہوئے ہیں ایسا کیوں کیونکہ 530 سیٹے جو ہے وہ راجی کے لیے ہوئے جبکہ 13 سیٹے جو ہے وہ یونین ٹیٹریز کے لیے ہوئے اور یہ جو 7 سیٹے ہیں پاک اوکپائٹ کس میر یہاں پہ کوئی election نہیں ہوا اور باقی جو 2 سیٹے ہیں یہ تو راشت پتی کے دوارہ تونے جائے گی اس لئے اس میں بھی election نہیں ہوا اس لئے 543 سیٹوں پہ recently election ہوئے اب یہاں سے ایک پرشن بنتا ہے recently railway کے exam میں بھی پوچھا گیا کہ پنجاب میں لوگ سوا سیٹ کتنی تھی تو کل 13 لوگ سوا سیٹ تھی پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ سوا سیٹ کہاں پہ ہے سب سے زیادہ اتر پردیش میں ہے لوگ سوا سیٹ کل 80 سیٹ ہیں اتر پردیش میں اچھا ایک پرشن اور سب سے منیموم سیٹ کہاں کہاں پہ ہے سب سے منیموم سیٹ بات کرتے ہیں تو ہے میجورم اور ناغالینڈ دیکھ پا رہے ہیں ایک ایک ہے لوگ سوا سیٹ میجورم ناغالینڈ اور سکم ان تینوں ہی جگہوں پہ ایک ایک لوگ سوا سیٹ ہے سو تینوں میں سے کوئی بھی option میں رہے تو آپ منیموم میں مار سکتے ہیں اور میکسیموم میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں اب آپ کے لئے ایک پرشن ریسنٹلی ریلوے کے ایکزام میں پوچھا گیا کہ مجد پردیش میں کتنی لوگ سوا سیٹے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس پر کمنٹ کریں گے اب جب لوگ سوا کی بات آئی ہے تو لوگ سوا کے ادھکشے بھی کون ہے ہمارے سمیترا مہاجن جی لوگ سوا کے ادھکشے ہیں ہماری اس کا لئے پوچھا جائے کہ لوگ سوا کے ادھکش کون ہے ام تھمگو دری جی لوگ سوا کے ادھکشے ہیں اچھا دوست کو ایک اور پرشن ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے لوگ سوا ادھکشے ہیں سمیترا مہاجن جی اچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتن نمبر کی لوگ سوا ادھکش ہے یہ ستروی لوگ سوا ادھکشے ہیں سمیترا مہاجن چھے جن دوہجر چودہ کو انہوں نے سبت کرن کیا تھا اچھا سب سے پہلے لوگ سوا ادھکشے ہمارے کون تھے گنیش واشودیو ماولنگر سب سے پہلے ہمارے لوگ سوا ادھکشے تھے اور پہلی مہلہ مہلا لوگ سبائی دکش کون تھی تو سولوی جو نمبر کی تھی کون تھی میرا کمار وہ پہلی مہلا لوگ سبائی دکش تھی اور دوسری ہے سمیترا مہا جن جی اب ان سے جڑے ایم سی کیونز کے بارے میں دیکھیں گے پہلے بات کرتے ہیں چناؤ آیوگ کے بارے میں کیونکہ چناؤ ہوئے اور چناؤ آیوگ کے بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ساری چناؤ جو ہے وہ کون آرگنائز کرواتی ہے چناؤ آیوگ دوارہ آرگنائز کیے جاتے ہیں اچھا چناؤ آیوگ گو بھارتی سمیدھان میں کس انوچھید میں اُلیک ہے 324 انوچھید میں اُلیک کیا گیا ہے یہ چناؤ آیوگ بھارت کا ایک autonomous body ہوتا ہے یعنی سوائیت سنستہ ہوتی ہے اور ہمارے مکھے چناؤ آیوگ کون ہے دوستو یعنی چپ الیکشن کمیشنر کون ہے سنیر ارورا جی ہے اب سنیر ارورا کا نام آتے ہی تورنٹ آپ کے دماغ میں دو تین چیزیں کلیر ہو جانی چاہیے ایک یہ کتنے نمبر کے ہمارے مکھے چناؤ آیوگ تھے سنیر ارورا یہ 23 مکھے چناؤ آیوگ تھے نکتے ہوئی تھی 2 ڈسمبر 2018 22 نمبر کے کون تھے اوپی راوات 21 نمبر کے تھے اچل کمار جوتی 20 نمبر کے تھے نظیم جیدی اچھا سب سے پہلے چناؤ آیوگ کون تھے ہمارے سو کمار چینج سب سے پہلے چناؤ آئے ہوتے اب ان کی کاریکال کتنے دنوں کی ہوتی ہے ان کا کاریکال 6 ورز کا ہوتا ہے اور 65 ورز کا ہوتا ہے یعنی چھونے جانے کے بعد یا تو 6 ورز یا تو ان کی ایج کا 65 ورز دونوں میں سے جو پہلے ہو جاتا ہے اس کے انوصہ سے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اچھا ان کے سیلری کتنی ہوتی ہے 2,50,000 روپے ان کے سیلری ہوتی ہے ان کی نیوکتی کس کے دورہ کی جاتا ہے انہیں پریسیڈنٹ کے دورہ کیا جاتا ہے یہ کچھ خاص چیجے ہے جو آپ کو دھیان پہ رکھنی ہے ایک اور انپورٹنٹ چیجے چوناؤ آئیوکت کے بارے میں موشلی سب کو پتا ہوتا ہے پر چوناؤ آئیوکت کون ہے مکھی چوناؤ آئیوکت سب کو پتا ہوتا ہے پر چوناؤ آئیوکت ہمارے election commissioner کون ہے اسوک لواسا اور سوسین چندراجی ہمارے چوناؤ آئیوکت ہیں تو ایک ہوتے ہیں مکھی چوناؤ آئیوکت پلس دو ہوتے ہیں ہمارے کون چوناؤ آئیوکت یہ ملکے ٹوٹل تین پرشنز ہوتے ہیں کس میں چوناؤ آئیوکت میں کلیر ہے اور چوناؤ آئیوکت بھارتی چوناؤ آئیوکت کا پرمک ہوتا ہے تو چلیے گوستو اب شروعات کرتے ہیں mcqs کے لئے آپ کو پتیک پرشن کا اتر دینے کے لئے ملیں گے ماتر تین سیکنڈ کا وقت آپ کا سمجھ سروع ہوتا ہے اب پہلا پرشن آپ کے سامنے ہے کہ 2019 میں کون سے لوگ سبھا کے لئے چوناؤ سمپن ہوئی تو صحیح اتر ہے حال ہی میں ستروی لوگ سبھا کے لئے چوناؤ سمپن ہوا اور اس کا ریزلٹ بھی آیا یعنی 2019 کا جو لوگ سبھا چوناؤ ہوا وہ ستروی لوگ سبھا چوناؤ ہوا یا تو پرشن کو تھوڑا سا ٹوٹ کر کے ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ ورطمان میں نریندر موڈی دوسری بار کون سے لوگ سبھا کے پردھان منتری بنیں گے تو صحیح اتر سیم ہوگا ستروی لوگ سبھا کے پردھان منتری بنیں گے پھر سے دوسری بار نریندر موڈی جی چلے اگلے پرشن کیا اور بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے لوگ سبھا میں ویبکش کے نیتہ ہونے کے لئے پارٹے کے کتنے سانسد ہونے چاہیے صحیح اتر ہے کل پچپن سانسد ہونے چاہیے ویبکش کے نیتہ ہونے کے لئے دیکھیں تو یہاں پہ میں کچھ چیز آپ کو دھیان سے بتا دوں کہ یا تو پچپن نیتہ ہونے چاہیے یا کل سیٹوں کا دس پر تیسط ہونے آنیوار ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی سیٹ جو کنڈیکشن ہے وہ سیٹیسفائی کرنا چاہیے تب ہی وہ ببکش کے نیتہ ہوں گے کل 55 سیٹ سانسد ہونے چاہیے یا تو کل سیٹوں کے دس پرسنٹ ہونے آنیوار ہے تب ہی وہ ببکش کے نیتہ ہوں گے اگلہ بسنے کی 2019 لوگ صفحہ چناؤں میں پوری بھارت میں سات چرنوں میں کل کتنے پردیسط مطدان ہوئے تو صحیح اتر چرنوں میں الیکشن ہوا کل 67 پرسنٹ جو ہے وہ پولنگ ہوا ہے آپ کو بتا دو کہ دوستو کہ اس بار کا جو چلے بڑھتے ہیں اگلے پسن کی اور اگلے پسن ہے کہ آندر پردیس کے نئے مکھے منطری کون ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آندر پردیس میں لوگ صبح چناؤں کے ساتھ جو ہے ویدھان صبح چناؤں بھی ہوئے تھے اور اس قارن سے آندر پردیس نئے منطری کون بنیں گے YS جگ موہن ریڈ جی اب یہاں سے آپ کو دھیان میں کیا رکھنا ہے اس کے پہلے مکھے منطری کون تھے چندر باب نائی جی تھے اور بتا دوں کہ چندر باب نائی جی سب سے لمبے شمعے تک آندر پردیس کے مکھے 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 رہے ہیں اس کے علاوہ تیس مائی دو ہجر انیس کو جگ موہن ریڈ جی آندر پردیس کے نئی مکھے مطری کے روپ میں سبت لیں گے اب جب بات آئی ہے آندر پردیس کی تو یہاں سے کچھ خاص جی آپ دھیان میں رکھ نہیں ہے اب میں پارٹی سے ان کا سمبت ہے اس کے پہلے مکھے مطری کون تھے چندر باب نائی جی اس کے مکھے مطری تھے آندر پردیس کی capital کون سی ہے آندر پردیس کی capital ہے ابھی ہیدر آباد پرستاویت capital کون سی ہے پرستاویت capital ہے امراؤتی 2014 میں آندر پردیس پردیس کے راج پال کون سی ہے آندر پردیس کے راج پال ہے اس نرس بن جی آندر پردیس کے راج پال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بھاسا کے آدھار پر گھٹیت ہونے والا پہلا راج کون سا تھا آندر پردیس کی بھاسا آئی ہے آجنت مہار مستی تھے ایلو راج مستی تھے ایلو راج مستی تھے اور یہ چرچی میں رہی ہے کیوں 20 روپیے کے جو نئے نوٹ آنے والے ہیں اس میں ایلو راج کا چتر آنے والا ہے اب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آندر پردیس کا جو ویجای وڑا سہر ہے وہ کس ندی کے کنارے بسا ہوا ہے پیارے گوڑ کرشنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے آندر پردیس کا ویجای وڑا سہر بھارت کی پہلی نیای یعنی جسٹس سیٹی کہاں بننے والی ہے آندر پردیس کے امرو وطی میں بنے گئے کیا بتا سکتے کہ آندر پردیس جو ہے اس کا نیا ہائی کوٹ کہاں پہ ہوگا آندر پردیس کا نیا ہائی کوٹ ہوگا امرو وطی میں یہ کتنے نمبر کا ہائی کوٹ ہوگا یہ 25 ہائی کوٹ ہوگا اب جب ہائی کوٹ ہوں گے تو چیپ جسٹس بھی ہوں گے تو اس چیپ جسٹس کون بن گے 25 ہائی کوٹ بکرم ناج جین چیپ جسٹس بن گے اب کیا بتا سکتے بھارت کا پہلا ایک وام مہ گا فوڈ پار یہ بھی آندر پردیس میں بن اٹھا ایشوہ جو ریلوے جون بن باننے والا وہ آندر پردیس میں بنے گا دکشن تٹ ریلوے اس کا نام ہوگا تو اتنے سارے پرشن آپ کے بن جاتے ہیں آندر پردیس میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح سے ہر سٹیٹ کے بارے جتنی بھی important جان کاریا ہوں وہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں جس میں کبر کر دوں والا میں نے اس کا فرسٹ پارٹ بنا دیا ہے سیکنڈ پارٹ میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا چلے بڑھتے ہیں اگلے پسن کی اور مددات آتا ہوں کی ریال ٹائم اپلی دتا جاننے کے لیے کس ایپ یعنی اپلیکیشن کو لانچ کیا ان ساری چیزوں کو جو ہے ٹانسپیرنسی لانے کے لیے الیکشن کمیس نے دوارہ ووٹر ٹرن آؤٹ نام اپلیکیشن لانچ کیا گیا چلیے اگلے پسن کی اور بڑھتے ہیں کس راج سرکار نے دیجٹل چناؤوی ساک شرطہ کو بڑھا دینے کی اب ہم لوگ نے دیکھا ووٹر ٹرن آؤٹ اب دیکھتے ہیں آئی ہیل پہل کی سرکار نے کی ہے آسم سرکار نے دیجٹل چناؤوی ساک شرطہ کو بڑھانا کی اس کا نام کیا رکھا ہے آئی ہیل چلیے اگلے پسن کی اور بڑھتے ہیں دیس کا پہلا ووٹر پار کہا کھولا گیا تو صحیح اتتر ہے دیس کا پہلا ووٹر پار کھولا گیا گرو گرام جس کا پہلے کیا نام تھا اسے گرگاؤں کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اس کا نام چنجھ گئے گرو گرام کیا گیا اور دیس کا پہلا ووٹر پار کھولا گیا لوگوں کو ووٹ کی پرتی جاگ رکھتا پھیلانے کے لئے اس ووٹر پار کو کھولا گیا اور یہاں پہ ایک سیلفی پوائنٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں ووٹ دینے کے بعد لوگ اپنا سیلفی کلک کر سکتے ہیں اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گرو گرام میں ایک انٹرنیشنل جو ہے کس کا ہیڈ کھوٹر ہے ہیڈ گرو گرام میں چلی اگلے پرسن کی اور بڑھتے ہیں بھارت میں سروپرثم ای بی ایم کا اپیوگ کس راج میں کیا گیا تو صحیح اتر بھارت میں سروپرثم ای بی ایم کا اپیوگ کی رل میں کیا گیا ہے 1912 ویرازی نے 1982 میں سب سے پہلے اس کا اپیوگ کیا گیا تھا اس میں کیول 50 بھوٹوں میں سے ٹیسٹنگ کیا گیا تھا بعد میں اسے بند کر دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر سے چال گیا اور گوا میں اس کو ٹیسٹنگ کیا گیا تھا پر سب سے پہلے کیرل میں ای بی ایم کا متدان کے دوران انگلیوں پر ایک سیہی لگائی جاتی ہے کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ سیہی میں کون سا کیمیکل ہوتا ہے تو صحیح اتر ہے اس میں ہوتا ہے سلور نائٹریٹ جو سیہی متدان کے دوران انگلیوں پر لگائی جاتی ہے اس میں سلور نائٹریٹ ہوتا ہے اب لپس بھارت کے پہلی ٹرانسزینڈر چناؤ رازدود کون ہے تو صحیح اتر بھارت کے پہلی ٹرانسزینڈر چناؤ رازدود بنی ہے گوری شاوند یہ کہاں سے یہ مہاراشتر سے ہے اور مہاراشتر سرکار نے اسے اپنا گوڑویل ایمیزیڈر نیوٹ کیا ہے فور الیکشن کمیشن کے لیے یعنی بھارت کے پہلی ٹرانسزینڈر چناؤ رازدود بنی ہے گوری شاوند اگلہ بسن کے راست مہاران دیوست 2019 کی تھیم کیا ہے یعنی کی ریسنٹلی نیشنل ووٹرز ڈی 2019 منایا گیا اس کی تھیم کیا رکھے گیا تو صحیح اتر ہے no ووٹرز to be left behind اس کا تھیم تھا 2019 کے راست مہاران دیوست کا اب راست مہاران دیوست کے روپے منایا کب جاتا ہے اسے 25 جنوری کو منایا جاتا ہے یہاں سے دو خاص چیز یہ تو کلیر ہو گیا کہ تھیم تھا کہ کوئی بھی ووٹر جو پیچھے نہ چھوٹ جائز کا تھیم تھا جو کہ منایا گیا 25 جنوری کو اب یہ کتنے نمبر کا متدان دیوست تھا یہ تو نائن متدان دیوست تھا یعنی نوہ اب 25 جنوری کو ہی کیون منائی جاتا ہے ووٹرز ٹی کے روپ میں کیونکہ بھارتی جو نیرواشن آیوگ ہے یعنی election کمیشن ہے اس کا گھٹن کیا گیا تھا کب 25 جنوری 1950 یعنی 1950 کو گھٹن کیا گیا تھا 25 جنوری کو ہی اسی کارن سے لوگوں میں متدان کے پرطی جاگ رکتہ فیلانے کے لیے اسے منائی جاتا ہے 25 جنوری کو تو اگلا پرسن اگر آپ کا سامنی آ جائے کس سال جو election commission of india کا formation ہوا تھا تو آپ آسانی سے اتر کر پائیں 1950 میں ہوا تھا یعنی اگر پرسن کو ایسے بنایا جائے کہ نیرواشن آیو کا گھٹن کب کیا گیا تھا تو آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں 25 جنوری 1950 کو نیرواشن آیو کا گھٹن تھا تو صحیح اتر 1951 میں سب سے پہلے بھارت میں لوگ سبھا چناؤ کروایا گیا تھا 1950 میں اس کا گھٹن ہوا تھا اس کے بعد سب سے پہلے لوگ سبھا چناؤ کروایا گیا تھا 1951 52 میں چلیے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور کہ سمیدھان کے کس انوچید میں لوگ سبھا کا ورنن کیا گیا ہے تو صحیح اتر سمیدھان کے انوچید 81 یعنی آرٹیکل 81 میں لوگ سبھا کا ورنن کیا گیا ہے جب کی آرٹیکل 79 میں ہمارا بھارتی پارلیومنٹ کا لے کیا گیا ہے آرٹیکل 80 میں راجی سبھا اور آرٹیکل 81 میں لوگ بس نہیں کہ لوگ سبھا کا کاریکال کتنے ورسوں کا ہوتا ہے تو صحیح اتر ہے لوگ سبھا کا کاریکال 5 ورسوں کا ہوتا ہے پر کسی سپیشل کیس میں اسے ایک سال تک ایک سٹینڈ کیا جا سکتا ہے 6 6 ماہ کے عوضی کے لئے اب لوگ سبھا کی جب کو لوگ سبھا کا فرسٹ سیسن کی شروع تھی کیا بتا سکتے ہیں کہ لوگ سبھا کے پہلے اجدھکش کون تھے جی وی ماولان کر جی لوگ سبھا کے پر اجدھکش تھے جو 15 میں 1952 27 پر 1956 تک تک اب کیا بتا سکتے ہیں کہ لوگ سبھا کے پر اجدھکش کون تھے سری ایم انت سین ایان گار جی لوگ سبھا کے پر اجدھکش تھے اب اگر آپ میرے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے لئے ایک ریویزن کا پرشن ہے تھوڑے دیر پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے مکھے چناؤ آیوک کون ہے کیا بتا سکتے ہمارے مکھے چناؤ آیوک تھے سنی لڑوڑا اب میں جو جو پرشن پوچھتے رہوں گا آپ مجھے اتر دیتے جائیں یہ کتنے نمبر کے مکھے چناؤ آیوک تھے سنی لڑوڑا 23 چناؤ آیوک تھے ہمارے مکھے چناؤ آیوک تھے تیز ان کا سمد کس راج سے یہ اتر پردیش سے 22 نمبر کے مکھے چناؤ آیوک کون تھے اوپی راوت 21 نمبر کے اچل کمار جو 20 نمبر نصیم چیدی اچھا کیا بتا سکتے ہمارے پہلے مکھے چناؤ چناؤ آیوک تبھی چناؤ آیوک چناؤ آیوک کی نکتی کون کرتا ہے تو راست پتی کے دورہ چناؤ آیوک کی نکتی کی جاتی ہے کاریکال کتنے دنوں کا ہوتا ہے تو 6 ورز یا 65 years جو پہلے پورا ہو جائے ان کا ویتن کتنا ہوتا 2 لاک 50 سجار روپی ان کا ویتن ہوتا ہے ان کی نکتی کی جاتی راشت پتی کے دورہ تو اگلا پسن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مکھے چوناؤ آیوک کا کاریکال کتنے دنوں کا ہوتا ہے تو صحیح اتر ہے 6 سال یا 65 ورز کی عمر چلی آگے پڑھتے ہیں سمیدھان کے کس انوچید میں نیرواشن آیوک کا ورنن ہے تو صحیح اتر ہے ہمارے سمیدھان کے انوچید 324 یعنی آرٹیکل 324 میں ہمارے سمیدھان میں نیرواشن آیوک یعنی election commission کا ورنن کیا گیا ہے اگلہ جو پسن آپ کے سامنے بھارت کے سنسد دوارہ دل بدل ویرودھی کانون کس ورس پارت کیا گیا تھا 1985 کو سب سے پہلے بھارت کے سنسد دوارہ دل بدل ویرودھی کانون کو پارت کیا گیا تھا سی اتر 1985 اگلہ جو پرشن آپ کے سامنے ہے سمیدھان کے کس سنسد دوارہ متعدان بہت ہی انپورٹن ہے کہ سمیدھان کے کس سنسد دوارہ متعدان کی آئیو 21 ورس سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی تھی تو صحیح اتر 61 سمیدھان سنسد دن کے انترکت جو ہے متعدان کی آئیو 21 ورس سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی تھی پہلے متعدان دینے کی جو منیم آئیو تھی وہ 21 ورس تھی برواد میں اسے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی سمیدھان کے 61 سنسد دن کے انترکت ایسا کیا گیا تھا اور 20 ڈسمبر 1988 میں ایسا ہوا تھا اگلی پس بہت آسان ہے آپ لوگ سب اس کا اتتر کر پائیں گے کہ نرواشن آیوگ میں کتنے سدش ہوتے ہیں تو صحیح اتتر ہے نرواشن آیوگ میں کل تین سدش ہوتے ہیں ایک تو مکھے چنو آیوگ ہوتے ہیں ہمارے مکھے چنو آیوگ ہیں کون سنیل ارورا جی اور چنو آیوگ ہیں ہمارے نرواشن آیوگ میں کتنے سدش ہوتے ہیں تو ایک انصر ہوتا آپ کا کہ مکھے چنو آیوگ ہوتے تھے پر 1993 کے بعد اس میں کل تین سدش ہوتے ہیں ایک تو مکھے چنو آیوگ اور دو چنو آیوگ اگلا بسنا کے ریویزن کے لیے ہے کہ میمبر اور جو الیکشن کمیشن ہوتے ہیں اسے کس کے دوارہ نوکتی دی جاتی ہے تو یا تو الیکشن کمیشن ہو یا تو چیپ الیکشن کمیشن ہو اسے ہمارے راشت پتی کے دوارہ ہی نوکتی دی جاتی ہے اگلا بسنا کے ریویزن کے لیے ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لوگ صبح میں کتنی سدش کو راشت پتی دوارہ منونیت کیا جاتا ہے تو صحیح اتر ہے کل دو سدش کو راشت پتی کے دوارہ منونیت کیا جاتا ہے جیسے میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا اگر آپ لوگ یاد ہو گیا ہو میرے ساتھ ریوائز کیجئے کل کتنی سیٹ ہوتی ہیں کل پانچ سو باون سیٹ ہوتی ہے پانچ سو تیس سیٹ ہوتی ہے راج کے لیے تیرہ سیٹ ہوتی ہے ہماری یونین تیرٹ کے لیے سات سیٹ ہوتی ہے پی اوک یعنی پاک اوکوپائیڈ کسمیر کے لیے اور دو سیٹ ہوتی ہے وہ راشت پتی دوارہ منونیت کی جاتی ہے اس میں الیکشن نہیں ہوا اس میں نہیں ہوا آبی ریسنٹ پانچ سو تیالیس سیٹ ہوا کلیر ہے اگلہ جو پسند میں جو چناؤ میں مد دینے کا ادھیکار ہے وہ آخر میں کس پرکار کا ادھیکار ہے ہمارا یہ دو ورس کے سمئے دو پردھان منطری دی تو صحیح اتتر ہے جنت دل کہ جب سرکار تھی اس وقت دو دل مطلب اس نے دو ورس کے سمئے دو پردھان منطری دی تھے اگلہ بس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ سب اس کا اتتر دے پائیں کہ نمکت میں سروادق لوگ سوہ سیٹھوں والا راج کون سا ہے تو صحیح اتتر ہے اتتر پردیس اتتر پردیس میں سروادق سیٹھے ہیں کتنی سیٹھے ہیں جیسے میں نے بتایا اتتر پردیس میں سروادق اس سیٹھے ہیں لوگ سوہ جناؤ میں سب سے کم تین ہیں میزورم ناغالینڈ اور کہاں پہ سکیم میں کل ایک ایک لوگ سوہ سیٹھے سب سے زیادہ اتتر پردیس میں ہے اب آپ کو کمنٹ بکس پر کمنٹ کر بتانا ہے کہ آپ جس لوگ شبہ سیٹھے ہیں یعنی آپ جو چھتر ہے اس چھتر میں کتنی لوگ سوہ سیٹھے ہیں اس سراج میں آپ کو کمنٹ بکس پر کمنٹ کر بتانا ہے تو اگلا پس نگل سے آپ سے پوچھا جائے کہ چھتر فل کی دستی سے دیکھا کہ اتر پدیس سب سے زیادہ سیٹے ہیں وہاں پر چھتر فل کی دستی سے کون سا سن سد یا چھتر سب سے بڑا ہے تو جن نے حال میں دیبیانگ جن کے لئے متعدان کو سلب بنانے تو اینجوری پہل کے سروات کی تو صحیح اتر ہے اسم سرکار نے اینجوری پہل کے سروات کی اس کے پہلے میں نے آپ آئی ہیلپ کے بارے میں بتایا تھا اور بھوٹر ٹرن آؤٹ ایپ کے بارے میں بتایا تھا اور اب اینجوری پہل کے سروات کی ہے اسم سرکار میں اگر آپ اس نے بہت مرتبون ہے جمہ قسمیر میں لوگ صبح چناؤ 2019 کے لئے کسی برینڈ ایمبیسٹر بنایا گیا ہے سنہ دعا کو برینڈ ایمبیسٹر بنایا گیا تھا ان 2019 کے لوگ صبح چناؤ کے لئے جمہ قسمیر میں تو اگر بس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حال ہی میں سی ویزل ایپ کس نے لانچ کیا تو اگر بس نے کہ حال ہی میں سی ویزل ایپ کس کے دورہ لانچ کیا گیا تو اسے حال ہی میں ہمارے چناؤ آئی ہو یعنی الیکشن کمیسن کے دورہ لانچ کیا گیا اب آپ کے دماغ میں آئے گیا کہ آخر میں سر یہ سی ویزل ایپ ہے کیا اس کے اندر جو بھارتی ناغرک ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ یعنی کوئی بھی پولنگ بود پہ اگر کسی پرکار کی ہنسہ کی گھٹنائیں یا تو کوئی گھڑوڑی ہے تو ڈائیکٹلی ہو کیا ہے اس ایپ کے مہتیم سے سوچت کر سکتے ہیں جس کے لئے چناؤ آئیو اس پر ایکشن لے گا اس کے لئے سی ویزل ایپ لانچ کیا گیا چناؤ آئیو کے دورہ اگلا پرسن بہت ایزی ہے بچوں والا ہے آپ ایزلی کر پائیں سب کو پتا ہے جیسے میں نے بتایا سکمار شین جی ہمارے پہلے مکھے نیرواشن آئیو تھے دوسرے نمبر کے کون تھی دوسرے نمبر کے مکھے نیرواشن آئیو اور اب ہمارے کون ہے اب جب نیرواشن کی بات آئی ہے تو کیا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو نگر نگم ہوتا ہے اس کا ادھکش کون ہوتا ہے نگر نگم کا ادھکش ہوتا ہے مہا پور یعنی جسے میر کہا جاتا ہے تو اگل بس نگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو مکھے چناؤ آئیو تو ہوتے ہیں ان کو کون ہٹا سکتا ہے ان کے کس پاس پاور ہوتی ہے ان کو remove کرنے کی تو ان کی نگتی جس کے دوارے کی جاتی ہے وہ ہٹا سکتا ہے ان کی نگتی کی جاتی ہے پریسیڈن کے دوارہ اور وہ ہی ان کو remove کر سکتا ہے اگلا بہت important ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جو wallet box ہوتے ہیں اس پر فل میں یہ سمپن ہوا 11 اپریل سے اس کے سروعات ہوئی تھی اور 19 میں 2019 تک چلا کل 7 چرم میں یہ کمپلیٹ ہوا لوگ صبح چناؤ 2019 کے لئے کتنے سیٹو پر چناؤ ہوا یہ تو میں نے بہت بار آپ کو بتایا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اچھے تیرے سے 543 سیٹو پر چناؤ ہوا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لوگ صبح چناؤ میں آپ ریویزن کروا دوں کی آپ بتا سکتے کہ راست مددان دیوست کے روپ میں کب منایا جاتا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا اسے 25 جنوری کو منایا جاتا ہے 2019 کے راست مددان دیوست یعنی نیشنل ووٹر ڈے کا تھیم کیا تھا یہ آپ مجھے کمنٹ کریں تو اگلا پسنا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حال ہی میں کتنے ایسے راج تھے جہاں کی لوگ صبح چناؤ کے ساتھ ساتھ ویدھان صبح چناؤ بھی سمپن ہوئی تو چار راج میں لوگ صبح چناؤ کے ساتھ ساتھ ویدھان صبح چناؤ بھی سمپن ہوئی اب کیا بتا سکتے ہیں یہ چار راج کون تھے جہاں لوگ صبح چناؤ ساتھ ویدھان صبح ایلکشن بھی ہوئی تو آند پردیس ارون ارون اچر پردیس ارشا اور سکم یہ چار ایسے راج تھے جہاں لوگ صبح ایلکشن کے ساتھ ویدھان صبح ایلکشن بھی ہوئی اب میں نے یہ پرشن آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ 2019 کے لوگ صبح چناؤ میں کتنی مددادات نے حش لیا یا تو لینے والے ہیں کل 90 کروڑ جو ہے اس میں حصہ لیا اب کیا بتا سکتے ہیں کہ 2019 کے لوگ صبح 2019 کے لوگ صبح چناؤ میں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میری اسیسن پسند آئے تو جرو لائک کرنا مت بھولی کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے کوئی ریویو تو نہیں ملتا پر مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور اچھے اچھے ویڈیوز اور محنت کرنے کے لیے سو آپ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے مجھے لائک سبسکرائب اور کمیٹ کر سکتے ہیں اس کا آج کے لیے آپ کچھ کا پرشن ہے کہ دیس لٹوں گا نئے ویڈیو نئی نارج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہے تھانکس پر واسنگ ویڈیو جائے جائے بھارت دوستو